بلکم ایک دوستو کیا آپ سبتا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو گائز غدر ٹو کی کل کی فرائیڈی کی ڈے ایٹ کی اوفیشل باکس آویس کولیکشن آ چکی ہے وہ بتانے سے پہلے میرا آپ سب سے ایک چھوٹا سا سوال کہ جس فلم کی ورکنگ ڈے میں پروپر ورکنگ ڈے میں ویک ڈیز میں جہاں پہ موویز کی باکس آویس کولیکشن ہوتی ہی نہیں ہے اس دن اگر کسی فلم کی باکس آویس کولیکشن ارلی اسٹی میٹ سے بھی زیادہ آئے تو اس فلم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر سب بتاؤ گائز میں آپ کو بتاتا چلوں غدر ٹو کی کل ڈے ایٹ کی باکس آویس کولیکشن کا ارلی اسٹی میٹ تھا اٹھارہ کروڑ روپے کتنا ایٹین کروڑ لیکن میں نے بولا تھا کہ اگر نائٹ شوز اچھے ہو جاتے ہیں جو کہ سٹارٹ دن سے میں بولتا رہا ہوں کہ غدر ٹو کے نائٹ شوز کو باپ لیور ریسپونس مل رہا ہے تو گائز اگر نائٹ شوز اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ اٹھارہ کروڑ سے بڑھ کے انیس کروڑ پہ چلا جائے گا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اوفیشن کولیکشن انیس کروڑ بھی نہیں اس سے بھی زیادہ آئی ہیں اور اسی کے ساتھ کل ڈے ایٹ پہ جتنی بھی بڑی موویز تھی جن کی ڈے ایٹ کی ہندی کولیکشن تھی جن میں بہو بلی ٹو نمبر ون پہ تھی نائنٹین پوائنٹ سیون فائف کروڑ روپیز اور پھر نمبر ٹو پہ تھی لگ بگ پتھان نائنٹین کروڑ دونوں کا ریکارڈ بیٹ ہو گیا ہے غدر ٹو گئیس کل ڈے ایٹ پہ بھی نمبر ون پہ آ چکی ہے اب کتنی اوفیشن کولیکشن ہے وہ بتانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے جو کہ آپ نہیں کرتے ویڈیو سنتے بھاگ جاتے ہیں بھائی صاحب اتنی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو اور کامیں لیں گی خیر ساری باتیں چھوڑ کر ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں ڈے ایٹ پہ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کل فرائیڈے کی اوفیشن باکس آف اس کولیکشن ہوئی ہے ٹوئنٹی پوائنٹ فائف زیرو کروڑ سارے بیس کروڑ بیس کروڑ پسے بھی زالا مطلب کہ بیس کروڑ بھی آ جاتا چل جاتا لیکن نہیں ٹوئنٹی پوائنٹ فائف زیرو کروڑ او بھائی صاحب انبیلیوبل میں نے آپ کو کیا بول رکھا ہے کہ پتھان کا ریکارڈ بیٹ کرنے کے لیے اس فلم کو روز دس کروڑ چاہیے بھائی یہ ڈبل پمہ رہی ہے بیس کروڑ ورکنگ ڈے میں ہو رہے ہیں تو آج تو ہے ہی سیٹرڈے آج تو ہے ہی گئیز ویکنڈ آج کیا ہونے والا ہے مطلب کہ تباہی خیر ساری باتیں چھوڑ کر میں آپ کو بتاتا چلوں غدر ٹو کی ڈے ون کی اوفیشل کولیکشن تھی چالیس کروڑ ڈے ٹو فورٹی تھری کروڑ ڈے ٹری ففٹی ون کروڑ ڈے فور تھرٹی ایٹ کروڑ ڈے فور پہ منڈے تھا ڈے فائف وہ تھا کیا آپ بولتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے ڈے ففٹی فائف کروڑ ڈے سکس تھرٹی ٹو کروڑ ڈے سیون ٹوئنٹی تھری اور گائز ڈے ایٹ ٹوئنٹی پوائنٹ فائف ڈیرو کروڑ روپیز اور اسی کے ساتھ غدر ٹو پہ پہلے آٹھ دنوں کے اندر ٹوٹل نیٹ کولیکشن ہو چکی ہے ڈے ہنڈر اینڈ فائف کروڑ مطلب کہ گائز تین سو کروڑ کے کلم میں یہ فلم پہلے آٹھ دنوں کے اندر یہ انٹری لے چکی ہے پتھان کا ریکوڑ بیٹ کرنے کے لیے اس کو دو سو بیس کروڑ کی اور نیٹ کولیکشن کرنا ہوگی کیا کر لے گی یا نہیں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے خیر تھری ہنڈر اینڈ فائف کروڑ گروس بنتی ہے تین سو ساٹھ کروڑ اوور سیس آ چکا ہے پینٹیس کروڑ ٹوٹل بنتا ہے تھری نائنٹی فائف کروڑ مطلب کہ میں نے آپ کو کل رات کو کیا بتایا تھا کہ یہ فلم پہلے آٹھ دنوں کے اندر تین سو نوے کی لائن میں آ جائے گی اور کیا ہوا تھری نائنٹی فائف کروڑ روپیز ہاں آج سیٹرڈی کی کولیکشن کے بعد یہ چار سو کروڑ کے کلب میں انٹری لینے جا رہی ہے اور ہائیلی چانسز ہیں کہ کل سنڈے کی جب اوفیشل کولیکشن آئے گی تو یہ مووی فور نائنٹی نہیں تو فائف ہنڈرڈ کروڑ کلب میں ایزیلی انٹری لینے جا رہی ہے بہت لیول کی کولیکشن کر لیتی ہے لائک آج سیٹرڈے پہ تیس کروڑ آ جاتا ہے انڈیا سے اور کل چالیس کروڑ انڈیا سے آ جاتا ہے تو یہ لگبک تین سو اسی کروڑ کے آس پاس چلے جائیں گے اور پھر گئیس پیچھے ایک سو چالیس کروڑ روپیز فلم کو اور کرنے ہوں گی جو کہ ورکنگ ڈی میں ایزیلی آ جائے گا اور پتھان کا ریکارڈ بیٹ مذبکہ یہ میں سٹریٹیجز بتا رہا ہوں پتھان کی ریکارڈ بیٹ ہونے کی جو کہ صاف صاف نظر آ رہی ہیں ہو جائیں گی لیکن آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کیونکہ ابھی آگے پتھان سوری جوان کا ٹریلر آنے والا ہے اس کی پروموشن سٹارٹ ہو جائے گی اس کے ایونٹس ہونے والے ہیں اس کی ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہوگی تو کیا پوسیبلٹی ہے کہ پتھان کا ریکارڈ بیٹ ہو یا نہیں نیچے بتائیے گا پھر لائل کے لیے اتنا ہی خوبصوب کو ویڈیو پساند دیں گے پساند چیل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائکنڈ شیئر کرو رگریہ آنے والیوم یہ رہی ہے تھینکس فور وچنگ